اسم کا آپ کو انفرمیشن دیا جا رہا ہے تباہ ہو گیا پاکستان پر باد ہو گیا کنٹینر پر سب چڑ گئے کہ ملک تباہ ہو گیا دوستہ سرین اب آپ کو یہ بتانا ہے کہ ملک کدھر تھا اب کدھر کھڑا ہے اور انشاءاللہ آگے کدھر جا رہے ہیں ملک جب ہمیں دوزار اٹھارہ کی الیکشن کے بعد جو پاکستان ملا اس میں دو سب سے بڑے مسئلے تھے ایک ہوتا ہے فسکل ڈیفیسٹ ایک ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ اب میں آپ کو اس کا مطلب سمجھاتا ہوں فسکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے کہ جتنی ہم پیسہ کٹھا کرتے ہیں جو ہماری ملکی آمدنی اور جو ہمارا خرچہ ہوتا ہے اس میں بہت بڑا خسارات تاریخی خسارہ ملا ہماری حکومت کو کبھی پاکستان میں کسی حکومت کو اتنا بڑا خسارہ نہیں ملا بجلی میں سب سے بڑا خسارہ ملا ساڑھے بارہ سو ارب روپے کا گردشی کرزہ جیسے کہتے ہیں یہ جب نون لیگ آئی تھی تو ان کو ساڑھے چار سو ارب کا ملا اور جو گیس تھی جو کبھی گیس میں خسارہ نہیں ہوا یہ ایک سو چون ارب روپے کا گیس میں خسارہ چھوڑ کے گئے اور جو دوسرا کرنٹ اکاؤنٹ ایفیسٹ جو سب سے خطرناک ہوتا ہے یہ سمجھنا ہے آپ نے کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں نوجوانوں آپ کو پتا ہو اس ملک سے ہوا کیا ہم کیا کر رہے ہیں اور آگے کیس طرف جا رہے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ایفیسٹ کا مطلب ہوتا ہے جتنے ڈالر ملک میں آ رہے ہیں اور ملک سے کتنے ڈالر باہر جا رہے ہیں اس میں تاریخی خسارہ تھا ساڑھے انیس ارب ڈالر کا خسارہ تھا یعنی کہ اس ملک سے ڈالر زیادہ باہر جا رہے تھے ملک میں ڈالر کم آ رہے تھے ہم جتنی ایکسپورٹ کر رہے تھے وہ کم تھی جو امپورٹ کر رہے تھے اس سے تین گناہ زیادہ تھی اس سے کیا ہوتا ہے جب آپ کا ڈالروں میں خسارہ بڑھ جاتے تو اس سے کیا ہوتا ہے اس کا مطلب کہ ہمارا جو روپیہ ہے وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ ڈالر کی کمی ہونے شروع ہو جاتی ہے جب ڈالر کم ہوتا اس کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے اس کا مطلب آپ کا روپیہ گر جاتا ہے اور روپیہ جب تاریخی خسارہ ہوا تو روپیہ گرنا تھا کیونکہ روپیہ کو اوپر رکھنے کے لیے جو ہم نارے ڈالر ریزرو میں تھے وہ ہم خرچ مارکٹ میں پھینکے روپیہ کو اوپر رکھ رہے تھے جو پچھلی حکومتیں تھیں اب جب ہماری بار یہ ہے تو وہ وہ ریزرو ہی ختم ہو گئے ہمارے پاس ریزرو ہی نہیں تھے روپیہ کو بچانے کے لیے تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے آج کہ ہمارا روپیہ صرف 35 فیصد گرا یہ ہو سکتا ہے اگر آج 155 کا ڈالر ہے یہ 300 پہ بھی جا سکتا تھا 200 پہ جا سکتا تھا کیونکہ ہمارے پاس تو ڈالر ہی نہیں تھے اس کو روکنے کے لیے تو 35 فیصد جب ہمارا روپیہ گرا اس کا کیا مطلب ہوا جو ہم تیل باہر سے امپورٹ کرتے تھے جو ہم باہر سے مثلا ہم گھی گھی باہر سے امپورٹ کرتے ہیں ملیشیا سے جو بھی چیزیں ہم باہر سے امپورٹ کرتے تھے وہ مہنگی ہو گئی تو جب وہ جب تیل مہنگا ہوا 40 فیصد بجری تیل سے بنتی ہے وہ مہنگی ہو گئی جو اب لن جی گیس لے کے آتے ہیں وہ مہنگی ہو گئی اس کی وجہ سے ٹرانسپورٹ مہنگی ہو گئی تو مہنگائی آ گئی مہنگائی اس لیے نہیں آئی کہ ہم نے کچھ مہنگائی لے کے آئے مہنگائی اس لیے آئی کہ انہوں نے اتنا بڑا خسارہ چھوڑ کے گئے کہ روپیہ گر گیا اور جب روپیہ گرا تو ساری چیزیں مہنگی ہو گئیں یہ ہے مہنگائی کی داستان اور اب کیا ہوا ہے یہ اب آپ کو جو مجھے بڑا فخر ہے اپنی معاشی ٹیم کے اوپر کہ پچھلے چار مہینے میں پہلی دفعہ چار سالوں کے اندر ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے یعنی کہ جو ہمارا خسارہ تھا اس ملک سے دولر زیادہ باہر جا رہے تھے اندر کم آ رہے تھے یہ چار سال میں پہلی دفعہ ہمارا پہلی دفعہ ڈالر اب ملک میں زیادہ آ رہے ہیں اور ملک سے باہر کم جا رہا ہے یعنی کہ خسارہ ختم ہو گیا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے چار سال میں اور اس کی وجہ سے روپیہ چار روپیہ بڑھ گئے پچھلے چند مہینوں میں بجائے گرنے کے اوپر چلا گیا اور ہم کوئی پیسہ نہیں ڈالر نہیں خرچ کر رہے ہیں اسے اوپر لانے کے لیے کیونکہ ہم نے اپنا بجٹ بیلنس کر دیا ہے اور پہلی دفعہ اگر ہمیں جو دوسرا جو ہم ٹیک سے کٹھا کرتے ہیں اور جو ملک میں خرچہ ہے یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے بڑی سالوں کے بعد کہ آج وہ بھی ہم نے خسارہ کم کر دیا ہے اور اگر ہمیں نہ دینا پڑے جو سود انہوں نے لیے ہوئے تھے کرزیں اس کو پر سود نہ دینا پڑے کیونکہ ہم سود دینا پڑھ رہا ہے جو کرزیں انہوں نے لیے تھے تو آج ہم سرپلس میں چلے گئے ہیں جو پرائمری اسے کہتے ہیں پرائمری سرپلس یہ میں آپ کو ساروں کو ایڈوکیٹ کر رہا ہوں سمجھا رہا ہوں معاشیت اور اس کی وجہ سے بزنس میں کانفرنس آ گیا ہے سٹاک مارکٹ اوپر چلے گئے باہر سے سرمایرہ کاری شروع ہو گئی ہے ان شارٹ پاکستان سے ہی راستے پہ لگ گیا ہے